مفتی صاحب وہ ویڈیو سپنے دیکھا دل ذہل گیا سپنے تو ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے کہ لوگ اس تقر کیسے پہنچے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واسحابہ اجمائین ہمارے بعد دیکھئے مہدرم سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جب مولانا سلمان صاحب سے ہم بزات خود ملاقات کی ہم نے تو انہوں نے ایسا کہا کہ جب ہمارے بچے اور ہمارے سالے صاحب جب پانی کی طرف بڑھ رہے تھے تو پانی کا بہاو بلکل بھی نہیں تھا ذرا بھی پانی کا بہاو نہیں تھا مطلب کوئی بھی بچہ چار سال کا یا سات سال کا پانی کو کھیلنے کے لیے پانی کے اندر انجوائن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میرے آنکھوں کے سامنے میرے دو بچیاں میرے دو سالے تین سالے تین سالے کے دو لڑکیاں تین سالیاں جو ہیں وہ وہ آگے قدم بڑھاتے بڑھاتے آئی سے سب بیچوں بیچ چلے گئے ابھی تصور میں بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ اسی چیز سامنے آئے گی لیکن اچانک میں ایک سے ڈیر منٹ کے اندر پانی کا بہاو اتنا تیز ہوا اتنی برک رفتاری سے پانی بہنی لگا کہ ہم لوگ دیکھ رہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم کو لیکن کچھ سمجھ میں بات نہیں آرہی کہ کیا کیا جائے تو آپ کو کہنے کے مطلب ہے مولانا سلمان رسول موجود تھے جی موجود تھے وہاں پر وہاں نے ایسا کہا کہ میں کچھ تیس یا پیتیس سیکنڈ کے لیے تحارت کھانے کے لیے میں گیا ہوا تھا جیسے ہی میں تحارت کرنے کے بعد میں آیا تو دیکھ رہا تھا پانی کی اتنی تیز رفتاری سے پانی بہ رہا تھا اور میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا اور بچے مجھے دیکھ رہے اور بچے کچھ چلانے کی کوشش کر رہے کچھ مدد مہنگ رہے وہاں پر لیکن وہاں پر کافی لوگ تھے کافی لوگوں نے کوشش کی درخت کی چھالے نکالے رسیہ فیکی لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے سنیمہ ایک بات میں اور ذکر کرو اللہ کی طرف سے اگر موت لکھی ہوئی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی بزشتہ کل ہمارے فیصل بھائی کے ساتھ میں ہم نے الحمدللہ بہت بڑی تازیت نامہ پورے امت مسلمہ کے طرف سے ان کے سامنے پیش کیا دل دہلانے والا وہ منظر تھا مولانا سلمان صاحب کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں انہوں نے ایک بات کہا کہ مفتی صاحب میں نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ میں اور میری محترمہ کنارے پر بیٹھ کر میرا پورا خاندان میرے بچے سر کے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب رہے ہیں ہم اتنے بے بس تھے کہ ہم ان کو بچا نہیں سکے اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ویسے ہی گھوما اور کوشش کیا میں پانی میں جا رہا تھا لوگوں نے مجھے پکڑے کہ مولانا مت جائیے میں نے کہا کہ مرہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بچوں کو بچاؤں گا لیکن میں آگے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے پکڑے اور میں اپنے بچوں کو بچا نہیں سکا تقدیر کا لکھا ہوا گالی بایا اس میں ایک میسیج امت کو یہ ملتا ہے کہ اپنے بچوں کا ہم گھومنے جاتے ہیں اسلام سیر و سیاحت سے منع نہیں کرتا سیر و سیاحت کرنی چاہیے لیکن پانی کو احتیاط برتنا چاہیے پانی اگر زیادہ ہے تو اپنے بچوں کا احتیاط کرنا یہ ذمہ داروں کا کام ہے جو سرپرست حضرات ہیں ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ اپنے بچوں کو گھومانے کے لیے لے کر جائے لیکن پانی سے احتیاط برتے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا تیہ ہے اللہ کے مقدر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ان کے دونوں بچیاں اللہ کے پاس چلے جائیں گے سالے چلے جائیں گے ٹوٹل پانچ لوگوں کی اموات آئی میں آپ کو جان کری کہ یہ بات بتا دوں یہ واقعہ بارہ بجے پیش آیا دوپہر کے بارہ بجے پیش آیا جو بہنے کا بارہ بجے سے سٹارٹ ہوا اور سارے بارہ بجے کے قریب قریب لوگ بہے گئے وہاں پر پانچ افراد جو تھے اس میں سے ٹوٹل نو افراد تھے اس میں سے چار افراد جو تھے وہ دوسرے نالی کے دوسری طرف گئے جو چار افراد نالی کے دوسری طرف بہے گئے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بج گئے جدر پانی کا بہاو زیادہ تھا مولانا سلمان صاحب ان کے دونوں بچیاں اور اس کے ساتھ سالے اور سالے کی وائف اور سالے کے دو لڑکے پانی کا جس طرف بہاو تھا رائٹ سائٹ میں اس نالی کی طرف سیمت میں چلے گئے جس کی وجہ سے بہاو زیادہ ہونے کی وجہ سے بچاؤ کرنا ممکن نہیں ہو سکا تقدیر کا لکھا ہوا گالی بایا اور سارے چار گھنٹے کے بعد مولانا سلمان صاحب کی دو بچیوں کی ڈیٹ باڈیاں باہر آئی اس کے بعد کنٹینیو وہ کھو چالو تھی دوسرے دن دو بچیوں کی ڈیٹ باڈیاں باہر آئی پھر کچھ ساتھ آٹھ گھنٹے کے بعد ان کے جو ہے وہ سالے صاحب اور سارے ان کی ڈیٹ باڈی باہر آئی یہ امت کو ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ نو نبی اللہ نہ رہے آدم صفی اللہ نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے جبکہ رسول اللہ نہ رہے تو اپنے آپ کو پانی سے بچائے جتنا ممکن ہو سکے ہم سیر و سیہات کے لے جائے لیکن کوشش کرے کہ ہم زیادہ آگے نہ جائے احتیاد علاج سے بہتر ہے احتیاد برتنا وہاں پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا یہ ناگہانی آفت تھی جس کی وجہ سے اللہ کی قجرت اور مشیعت میں تئی تھا وہ بھی کچھ کر نہیں سکے انہوں نے ایک بات اور بتائی میں یہ امت کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے بچوں کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں دیکھنے کے بعد کئی مسورات سے کئی ہمارے علماء سے چاہنے والوں سے دیکھا نہیں جاتا وہ آخر میں بند کرتے آنکھوں سے آسو جاری ہوتے لیکن یہ آپ تصور کریں کہ جنہوں نے اس بچوں کو جنا ہے ہم خود ہماری محترم جس ماں نے بچی کو جنی ہے اور ہمارے سامنے میرے سامنے میں خود والد ہوں میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے بہ رہے ہیں اور میں کچھ اتنا بے بس ہوں کہ کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد اوجود بھی کچھ کر نہیں سکتا اس سے آپ سمجھ جاؤ کہ میرے دل پر کیا اثر ہوا ہوں گا کتنا صدمہ پہچا ہوں گا بس ہم پوری امت مسلمہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معانی سلمان صاحب ان کی محترمہ کو ان کے پورے پریوار کو اللہ تعالیٰ اس صدمے کے اندر صبر جمیل عطا فرمائے ہم پوری امت مسلمہ کے طرف سے ایک تازیت نامی کے طور پر ان کے اہل خانہ کے لئے پیش کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی افراد اللہ تک پہنچ گئے جو بھی افراد انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی بالبال مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور معانی سلمان صاحب ان کے محترمہ ان کے والدیں محترم ان کے دوسرے احباب اللہ تعالیٰ ان کو سبر جمیل عطا فرمائے مانو صاحب ایک وڈیو میں بتایا ہے کہ نو جن تھے نو جن آئسے سے بھے گئے تو آپ نے کیسے کھا پانچ جن کا انتقال باقی چار جن کیسے بج گئے چار جن جو بج گئے وہ بائے جانب کے نالی کی طرف موڑ گئے جہاں پر بہاو پانی کا کم تھا وہ ایک طرف ایسا چلے گئے ایک طرف ایسا چلے گئے اور داہینی طرف جہاں پر پانی کا بہاو زیادہ تھا وہاں پر وہ پانچ افراد چلے گئے جس کی وجہ سے ان کا بچنا ممکن نہیں ہو سکا اور بہت کافی آگے کی طرف چلے گئے ڈھونڈنے کیلئے چلا افراد چھوکی بچی بھی جو گود میں تھی گود میں تھی وہ بھی انتقال کر گئی وہ دو دن کے بعد اس کی ڈیٹ باڈی ملی مطلب وہ بچی کی اور پھر وہ پیر کی رات میں ان کی تدفین عمل میں آئی پونہ کے اندر ان کے گھر کے لیکن الحمدللہ حکومت کے جو احلکار تھے ان کی بھی بہت عالی ظرفی تھی کہ انہوں نے الحمدللہ ڈیٹ باڈی کو فورا ان کے اہل خانہ کے پاس دے دیا اور الحمدللہ جتنا جلدی ہو سکے تجہیز اور تقفیر تمامنا الحمدللہ عمل میں آیا اور ہزاروں کی تعداد میں پونہ کے اندر ان کے چاہنے والے ان کی محبت رکھنے والے ان سے ملنے والے ان سے جننے والے ان سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ نماغوں کے ساتھ سپر دکھاک کیا گیا مولانا سلمان ساتھ کو جو ہے وہ سبر جمیل کی ترگیب دی گئی ہم سب دعاگوں ہیں اور الحمدللہ ہمارے مسجد نواب آیاز مسجد کے مفیز بھائی بھی یہاں پر موجود ہے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت اتمنان ہوا ان کے بھائی فیسل بھائی بھی موجود ہے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس تازیت کے طور پر ہم انشاءاللہ ہماری مسجد کے اندر آج رات میں عشاء کی نواز کے بعد قرآن کھانے کا نظم رکھیں گے اور امت کو ایک میسج دیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے دیکھو مردو کو کندہ دینے والے ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے ہیں لیکن زندوں کا سہارہ بننے والے بہت کم لوگ رہتے ہیں آج دنیا میں اپیل مندوں کی ضرورت نہیں ہے درد مندوں کی ضرورت ہے ہمارے والدیں محترم اللہ غری کے رحمت فرمایا ہمیشہ کہاں کرتے تھے اگر جینا چاہتے ہو تو دوسروں کے لئے جیو اپنے لئے تو جانور بھی جیتے ہیں اپنے لئے تو جانور بھی گھر بناتے ہیں ایک جذبہ رکھو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کے لئے کچھ کم نتے کا رو بھیا ایک جذبہ رکھو دوسروں کے لئے تو اس سلسلے میں ایک جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے مفیض بھائی نے الحمدللہ قرآن خانی کا اپنے مزید میں نظم کیا ہے تو تمام گزارش ہیں لوگوں سے کہ اس میں شریک ہو کر ان کے حق میں دعائے کرے اور عیسیٰ علیہ السواب کے طور پر قرآن کریم بکشتے ہیں مرانا سلمان صاحب ایک تو وہ چھے منٹ کا اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو بہتے ہوئے دیکھیں اور کل تفدین کے ٹائم پر پانچ مہیت ایک ساتھ کسا وہ منظر آئے انہوں نے ایسا ہی کہا کہ کچھ دیر کے لئے میں ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے بچیاں میرے آنکھوں کے سامنے ہیں انتقال نہیں کر گئی یہی میرے دل میں خیال آ رہا تھا پھر کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ اللہ نے اپنے چاہنے والوں سے امتحان بہت لیا نبیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ خود دیکھیں گے کہ محرم الحرام کا مہنہ قربانی سے شروع ہو رہا ہے ذہجہ کا مہنہ بھی قربانی پر ختم ہو رہا ہے تو اسے ایک میسج یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی اللہ سے تعلق رکھنے والے بندے ہیں اللہ نے ان پر حالات ڈالا حالات ڈالنے کے بعد آزمائش کی آزمائش میں انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی اللہ نے ان کے درجات کو ملند کیا تو اس سلسلے میں وہ بھی ابھی کافی صدمے میں ہیں وہ کسی سے پاک سے سات منٹ تک گفتگو نہیں کرتے تھے لیکن گزشتہ کل میرا جب جانا ہوا تو ایک گھنٹے تک انہوں نے مکمل تاثرات پیش کیے اور یہ کہاں کہ بس پوری عمت مسلمان کو چاہنے والوں کو یہ کہو کہ میرے حق میں اور میرے محترمہ کے حق میں دعا کریں اور یہ بھی کہاں کہ مجھے سمیٹنے کے لئے اور مجھے سوالنے کے لئے مجھے کنٹرول کرنے کے لئے میری محترمہ کا سب سے وچا کردار ہے ان کے جو محترمہ ہے ان کا بہت وچا کردار ہے ان پر بھی کیا گزریوں گے ہم دسور نہیں کر سکے لیکن انہوں نے کہاں کہ وہ بھی ثابت قدم ہے اور مجھے وہ سمیٹ لیے ورسا